ایم ایف معاہدے کے آفٹر شاکس مہنگی بجلی مزید مہنگی گھریڑو سارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ مہانہ دو سو یونٹ والے گھریڑو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے متسنا قرار دو سو یونٹ سہوں یا تین سو ایک یونٹ بڑھنے پر پسلے نرخ ختم دو سو ایک سے تین سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی کے نرخ چانتیس روپے چھبیس پیسیف یونٹ مقرر حکومت نے رات کے اندھیرے میں عبام پر بجلی ہیرا دی کمرشل اور ذرائی سارفین کو بجلی کے شدید جھٹکے حکومت نے بجلی کا ٹیرف پڑھانے کی منظوری دے دی کمرشل سارفین کے لیے بجلی کا یونٹ آٹھ روپے چار پیسے اور ذرائی سارفین کے لیے چھ روپے باسٹھ پیسے مہنگا بجلی مہنگی ہونے پر کمرشل سارفین پھٹ پڑے پہلے بھی مارا پچھلے منہ جون میں جو پھیلے 18000 روپے آئے ہم نے دیکھ رہے ہیں دو پنکھیں لگے ہوئے ہیں ایک پنکھا چلا رہے ہیں اس پر 18000 روپے چھوٹی سی مشین ہے اس کے وضعہ جب مزید بڑھے گا تقریبا 25-30000 روپے آ جائے گا تو اتنی مہنگائی میں یہ اتنا کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے سر پہلے اتنی مہنگائی اور مہنگا کری جا رہے ہیں ہمارا کاروبار تو ہے ہی نہیں کاروبار تو پورے تباہ کر دیئے گورنمنٹ نے بلکل نہیں ہے کاروبار بجلی اتنی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے بجلی کے بڑھتے قیمت نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں جینا مشکل ہو گیا بجلی کا بل دیں یا گھر کا کرایا حکومت عوام کا کچھ تو خیال کریں دوسرے یونٹ کی جو مکررہ قیمت ہے بابڈا کی وہ اسی پہ اس کو بلانا چاہیے ٹیکسیز ورہ سے اس کو چھوٹونی چاہیے اور دیکھر جو اس میں ڈالے کے ٹیکسیز ورہ اور چیزیں ڈالی گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے تاکہ عوام کو ریلی مل سکے آئی تو مہنگائی کا دور ہے جو سنتیس سا رپیہ جو تنہا مکر کی گئی ہے اس میں اگر دو بچے اور ایک میاں بی بی اور ان کا والد یا والدہ ان پہنچ آدمی کو لیا جائے تو میرے خیال ہے اس کو سنتیس ہزار پر سنتیس تو اور چاہیے کم از کم پچاس ہزار پر ہے بجلی میں بی جو ٹیکسوں کے خلاف تاجر دراتری سراپہ تجاج صدر انجمن تاجران انارکلی بانو بازار سلمان قان کی قیادت میں رہ لی شرکا نے بجلی کی بلوں میں اضافہ اور بی جو ٹیکسوں کی بھرمار کو ظالمانہ قرار دیا عوام کے لیے بجلی مہنگی اشرافیہ کے لیے مفت حکومت کو خطرہ کسی غیر جمہوری اقدام سے نہیں عوام سے ہے امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب جاوید کو سوری کہتے ہیں معیشت نہ چلی تو جمہوریت بھی نہیں چلے گی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاظ نامنظور ملز مارکان ڈھٹ گئے مزاکرات نہ ہونے پر تمام فلور ملز غیر مینہ مدت کے لیے بند آٹیکی سپلائی بند ہونے سے بہران کا فتحہ مرکزی چیئرمن آسن دسا کا مطالبات کی منظوری تک ہر دال جال جکنے کا اعلان گرائنڈنگ یہ ہزار پیت اس میں سے آپ چھے سو یا ساڑھے چھے سو پیت کیسے دے سکتے ہیں اور یہ ٹائم گرائنڈنگ یہی رہے گی جیسے جیسے گرائنڈنگ کی قیمت بڑھے گی ویدھ ہولڈنگ بڑھتا جائے گا یہ ساڑھے چھے سو سات سو آٹھ سو تو یہ پاسیبل نہیں ہے کسی بھی ہمارے فلور ملر کے لیے کہ وہ اتنا بڑا ٹیکس ویدھ ہولڈ کر کے دیں عوام تک سستی روٹی کی فراہمی کمیشن وزیر خوراق بلال جاسین سے نان بائی اسوسییشن کے وقت کی ملاقات لار ملز اسوسییشن کے ہڑتال مارکیٹ میں آٹھے کی قلت پیدا ہو گئی شہری اور ہوتن مالکان کو آٹھے کے حصول میں مجھ گلات کا سامنا تنور مالکان کہتے ہیں آٹھا بازار میں نایاب ہوتا جا رہا ہے آٹھے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کیا کیا عوام تک سستی روٹی کی فراہمی کمیشن وزیر خوراق بلال جاسین سے نان بائی اسوسییشن کے وقت کی ملاقات وقت نے محرم کے احترام میں ہر تاب محفر کر دی عوام کو سستی دام روٹی کی فراہمی میں نان بائی اسوسییشن کا کرتار مصبت ہے اگر معاشرے میں ظلم موجود ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہے تو ہمیں آواز بننا ہے ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا بھی ایک لحاظ سے وہی جد و جہود ہے جو حق کی بالہ دستی کی جد و جہود ہے اور ظلم کے خلاف ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے لیکن اس وقت ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور چھبیس جولائی کو کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں آج ہونے والا دھرنا چھبیس جولائی تک مؤخر کر دیا گیا ان سے بات اسلامی حافظ نیم ورحمان نے کہا فیصلہ کیا ہے تمام شہروں میں خود جاؤں گا چھبیس جولائی کو برپور طریقے سے دھرنا دیں گے ہم نے عوام کے لیے ریلیف لے کر آنا ہے آج اتنی مجھے خوشی ہوئی میں جب اس ہال میں انٹر ہو رہی تھی تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ویدن فور مانس ہم نے جو پرامیس میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کو ہم الیکٹرک بائک دیں گے آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے تاکہ آپ کو سہولت ہو اپنے یونیورسٹی میں اپنے کالج میں آنے جانے کی وہ آج چار مہینے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ہے اس کے فضل سے جو ہے وہ ہم آج اس کی پہلی ڈسٹریبیوشن ہے پنجاب میں ستائیس ہزار ای بائکس تقسیم کی جائیں گی الیکٹرک بائکس سکین میں ڈاؤن پیمنٹ کی آتی رقم حکومت پنجاب اتا کرے گی وزیر آنم اور یعنواز کا تقلیب سے خطاب کہا تمام اصلاح میں برابری کے سطح پر ای بائکس تقسیم ہوں گی وزیر آنم کے طور پر کے لئے پچیس ارب روپے کے سکولرشپ لانے کا اعلان لاہوریوں کے لئے خوشخبری شہر میں ٹرام چلے گی وزیر آنم نے پہلے الیکٹرک ٹرام چلانے کی منظوری دے دی فیزیبلیٹی ریپورٹ کی تیاری شروع ہاری روڈ مین مارکیٹ مینی مارکیٹ اور مین بولیوارڈ پر ٹرام چلانے کا پلان ہے ادھر مریم نواز سے صدر پی ٹی سی ایل گروپ نویر خالد بٹ کی بھی ملاقات ٹیلی کمیونکیشن انفرسٹرکچر کی تاثیر اور بہتری پرتب آتا ہے خیال کیا کیا گوانہ پنجاب سے پاکستان یوت پارلیمنٹ کے وفد کی ملاقات منشیات تدارو کے لئے گاہی مہین چلانے اور نوجوانوں سے متعلق امور پر بات چیت صدر سلیم حیدر کانت نے مذہبی سکالر خانی طیبہ بخاری کی بھی ملاقات محروم الحرام میں امن عابان کی صورتحال پر تباہ پر خیال بارہ وفا کی وزارتیں ختم ہوں گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بننے والی کمیٹی نے کمر کس لی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے بارہ وزارتوں سے کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی حیثیت جیف جسٹس ادالتِ آلیہ سوپہ پنجاب میں اپنے فرائض وقارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی پنزاب کی عدالتی نظام میں نئی تاریخ رکھوں جسٹس آلیا نیلم ہائی کورٹ کی پہلی خاتون سیف جسٹس بن گئی گووننس اردار صلیم حیدر خان نے نئی چیف جسٹس سے خلق لیا حضر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی شرکت جسٹس آلیا نیلم کو ہائی کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم کا حل فراتے ہی ایکشن ریجسٹرار عبد الرشید آود کو او ایس ٹی بنا دیا گیا سیشن جج ابھرگل خان ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تائینات چہدری محمد انوار الحق سیشن جج ایچ آر ڈسٹرک جڈیسٹری اور سیشن جج محمد سرفراز اختر ڈی جی ڈسٹرک جڈیسٹری تائینات نوٹیفیکیشن جاری مونسون کے اپنے رنگ کبھی ہوا کے تزنگ تو کبھی حب سے جنگ پینتالیس ڈگری احساس کے ساتھ شہر کا دہچہ حرارت اٹیس ڈگری ریکارڈ موسم کا حل بتانیوانوں کے آئندہ چوویز گھنٹے میں بادل برسنے کی پیش گوئی اربن فلڈنگ کا فترہ پیٹی ایم ایڈ بھی الٹ جاری کر دیا سیلابی خطرے کے بیش نظر تبان اداروں میں الٹ رہنے کا حکم محلیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے اہم اقدام پنجاب حکومت نے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگا دی پلاسٹک ریپنگ شیٹ سے بیگز پیک کرنا ممنوع قرار ائرپورٹس کو پلاسٹک پیکنگ کا استعمال روکنے کی ہدایت ائرپورٹس انتظامیاں کو احکامات جاری وزیر کارسو دفتر سے ایک آفزاد پر دستقات کروانا شہریوں کے لیے انتہان بن گیا مختلف شہریوں سے آئے لوگ تین تین دن سے سڑکوں پر راک گزارنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ ایجنٹ مافیا کو لگام ڈالنے کے ساتھ ساتھ دفتر کے اوقات کار اور عملے کو بھی بڑھایا جائے اشرا محرم الحرام کا پانچمہ روز شہر کے مختلف مقامات سے جلوس برامت ہوں گے شہر کے داخلی اور خارجناکوں پر سیکیورٹی ہائی ایلٹ تین ہزار اہلکار محرم سیکیورٹی فرائز پر محمود کر دیئے گئے سی سی ٹی وی کیمرو سے مسلسل نگرانی جانی ہے سبائی وزیر خواجہ سلمان لفیق کا یومی اشہور کے مرکزی جلوس روٹس کا دورہ نسار حویلی کربلا گامشا اور ڈی سی آفیس نے کنٹرول روم کا معینہ دیا انتظامات کا جائزہ لیا حکم میکابینہ کمیٹی برائے لاو اینڈ آرڈر کو انتظامات بارے ڈریفنگ دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا موچی گیٹ کا دورہ نسار حویلی میں مرکزی ازداری جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا گھا جلوسوں اور مجالس کی جیو میپنگ اور جیو ٹیکنگ کو یقینی بنایا جائے سویلوں اور لنگروں کے لیے فوڈ سیفٹی پروٹوکول کو یقینی بنایا جائے محرم الحرام میں امن و امان کا قیام سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کا نسار حویلی اور کربلا گھامشاہ کا دورہ یومی اشیر کے مرکزی جلوس کے روٹ کا معینہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا منتظمین جلوس و مجالس کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائے گئے محرم الحرام کی ویشن ازر شہر بر میں سرچ ان کامبنگ آپریشن جاری ترجمان کے مطابق اب تک دوہزار انچاس سرچ آپریشن کیے گئے قانون شکنی پر نو سو آٹھ کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ملزموں سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن آج کے مسابقے میں محمد آیان احمد قادری نے تیس میں سے انیس سید جازی علی زیدی نے سترہ نمبر حاصل کیے جزیز نے محمد آیان احمد قادری کو چھوٹی عمر میں بڑی آواز کے ٹائٹل سے بھی نواز دیا ٹرافک پولیس بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف ان ایکشن دو لاکھ تیس ہزار نو سو چیانوے شہریوں کو چلان پکٹس جاری بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانا قانون انجرم سی ٹی الہار کا ہلمٹ کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹولڈنس پالیشی اپنانے کا حکم یونیورسٹی آف ساؤٹھ ایشیا کے طلبہ کی سالانا پیسیز نمائش سبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نمائش کہتتہ کیا فیشن انٹیریئر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تیس سے زائد طلبہ نے پروجیکٹ پیش کیے رانا سکندر حیات نے کہا کہ ایکزیویشن میں بچوں کا کام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی چاہتے ہیں کہ ان کے کام کے انٹرنیشنل سطح پر اُبھاریں اسسسٹنٹ کوچ ازر محمود کا پی سی بی کو بھیجی گئے ریپورٹ سے لا تعلقی کا اثار کہا ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے مطالق ریپورٹ بنائی نہ کسی کھلاری کی شکایت کی چیئرمن پی سی بی سے ملاقات میں ٹینٹی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے تجاویز پیش کی ہیں جیولین تھرورر ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس کی دوبارہ تیاری شروع کر دی ارشد ندیم نے چند روز قبل پیریس میں ڈائمنڈ لیگ میں شرکت کی تھی سٹار جیولین تھرورر ایونٹ میں میڈل جیتنے میں ناکام رہے چوبیس جولائی کو قومی دستے کے ساتھ پیریس رفا نہ ہوں گے اور فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں محمد وسیم اور گہر نفیس فاطر رہے دوسرے میچ میں سخیر سرور اور ملک شبیر کامیاب قرار پائے تیسے میچ میں شجاعت علی اور محمد تاقیر نے فتح سمیٹھی